اسلام علیکم آج جو میں آپ کو کہانی سنانے جا رہی ہوں وہ ہے کسی کی زندگی پر بیٹی ہوئی ایک سچی کہانی اپنی آج کی اس کہانی کو شروع کرنے سے پہلے میں اپنے تمام ویورٹ سے ریکویسٹ کرتی ہوں کہ جنہوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ سب سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو کے اپڈیئر ساپ کو مل سکیں ان دنوں میں فائن آرٹسٹ کی طالبہ تھی تمام وقت کلاس میں تصویر بناتے گزرتا اس روز بہت تھک گئی تھی آہستہ رویسے کالج سے نکل کر بس تک آئی بس پہلے ہی بھڑ چکی تھی بڑی مشکل سے دروازے کے پاس قدم جمانے کی جگہ ملی دروازے کے پاس کھڑی تھی کہ ایک نوجوان طالب علم کچھ اس طرح اجلت میں چڑھا اگر میں اس کا بازو تھام نہ لیتی تو وہ پائیدان سے گر پڑتا چونکہ اسی لمحے بس چل دی اس کو سنبھلنے کا اب مشکل موقع ملا سارا وقت خوف زدہ رہی کہ دورانے سفر یہ نوجوان جھٹکے سے گر نہ پڑے کیونکہ دروازے کے پاس لگا ہینڈل پکڑ کر لٹکنے کا انداز بہت ہی خطرناک تھا ترہ یہ کہ دوسرے ہاتھ میں وہ اپنا بھاری سامان پکڑے ہوئے تھا بلا آخر مجھ سے رہا نہ گیا اور میں نے اس کا سامان پکڑ لیا جو چند تصاویر ما فریم اور رنگو برش کے ڈبیں پر مشتمل تھا جب میرا سٹاپ آ گیا تو سامان اس کو دے کر میں اتر گئی اس نے شکریہ ادا کیا اور میری جگہ کھڑا ہو گیا کچھ ماہ بعد فائنل ہیئر مکمل ہو گیا اور میں ریزرٹ کا انتظار کرنے لگی ساتھ ہی ملازمت کی جستجو بھی جاری تھی اچھی جوب تلاش کرلوں جو ہی ریزرٹ آیا ایک اشتہاری کمپنی میں خالی آسامی پر بطور آرٹسٹ میری تائیوناتی ہو گئی بہت خوش تھی چونکہ کمپنی مایاری تھی تنخواہ بھی اچھی تھی یہاں میرے ساتھ کافی لڑکے اور لڑکیاں تائیونات ہوئے جو تازہ تازہ فائن آرٹ مکمل کر کے آئے تھے اور اب ہم ملجل کر کام کر رہے تھے مجھ کو اس کمپنی میں کام کرتے دو سال ہوئے تھے کہ ایک دن آرٹ ڈائریکٹر صاحب نے بلا کر کہا میس سیما آپ کو اس نے آرٹسٹ کے ساتھ مل کر پروجیکٹ مکمل کرنا ہوگا میں نے نئے آنے والے آرٹسٹ کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھا تو یہ چہرہ مجھے جانا پہچانا لگا تاہم یاد کے پردے پر اس کی تصویر اس قدر دھنی تھی کہ باوجود ذہن پر زور دینے کے میں اسے نہ پہچان سکی بوس کے آفیس سے نکل کر ہم آرٹ روم میں آگئے جہاں سٹینڈ پر کینوس لگے ہوئے تھے اور ہم کو ڈائریکٹر کی ہدایت کے مطابق ایک اشتہار کے لیے سکیچز بنانے تھے اس نے دیئے گئے تاز کو مکمل کرنے میں میری مدد کی مجھے اندازہ ہو گیا کہ کام کی تکمیل کے لیے مجھے جو پارٹنر ملا ہے وہ بہت لائق اور ہنرمند ہے اس نے پہلی بار ہی میرے کام میں غلطیاں نکال کر درستگی کر دی تو میرا بنایا ہوا سکیچ اوکے ہو گیا آج میں سکت محنت سے بچ گئی تھی سکیچ کو درست کرنے یا دوبارہ بنانے کی ضرورت نہ پڑی دل سے دعا کی خدا کرے یہ شخص ہی کام میں ہمیشہ میرا پارٹنر رہے میں اس سے بہت کچھ سیکھ لوں گی رفتہ رفتہ شرجیل سے مانوس ہونے لگی ہم اس طرح بات کرتے جیسے ایک دوسرے کو عرصے سے جانتے ہوں شرجیل بہت اچھی فطرت کا حامل تھا وہ قدم قدم پر میرا خیال رکھتا تھا میرے کام کو اس کا مشورہ چار چان لگا دیتا اور میری بنائی ہوئی پینٹنگز کو جب وہ درست کرتا تو وہ مو سے بولنے لگتی تھی کچھ عرصے تک ہم نے ایک دوسرے سے متعلق ذاتی سوالات سے گریز کیا بس اپنے کام سے کام رکھا رفتہ رفتہ دلوں میں ایک دوسرے کے لیے جگہ بنتی گئی میں نے ایک روز پہل کی اور پوچھا شرجیل کچھ اپنے بارے میں بتاؤ کہاں رہتے ہو اور کچھ اپنی فیملی سے متعلق میں ایک متوج طبقے کے علاقے میں رہتا ہوں اور گریب فیملی سے تعلق رکھتا ہوں اس نے صاف گوئی سے کہا لیکن آپ میرے بارے میں جان کر کیا کریں گی آج کل کی لڑکیاں ایسے نوجوانوں کے بارے میں جان کر خوشی محسوس کرتی ہیں جو آلہ سوسائٹی اور دورتمند گھرانے کے چشم و چراغ ہوں میں بھی متوج طبقے سے تھی والدہ بیوہ ہو گئی تھی جب ہم تین بہنیں چھوٹی سے تھی بڑی مشکل سے تعلیم مکمل کی حالت کر رہی تھی تم کسی کمپلیکس کا شکار مت ہو میں خود تمہارے جیسے طبقے سے ہوں کوئی امیرزادی نہیں ہوں اگر ہوتی تو یہاں مشکل نہ کر رہی ہوتی میری تصویروں کی نمائش بیرونے ملک کے آرٹ کونسل میں کی جا رہی ہوتی اچھا اب تم اتنی بڑی آرٹسٹ بھی نہیں ہو وہ ہنس دیا تھا شرجیل کا یوں ہنسنا مجھے بھلا لگا بے اختیار مو سے نکل گیا لگتا ہے جیسے میں تم کو جنموں سے جانتی ہوں جانے کیوں مجھ کو ایسا لگتا ہے جانتی ہو خوب جانتی ہو مگر پہچانتی نہیں ہو کیا تم اپنے اس فکرے پر روشنی ڈالو گے میرے پاس روشنی ہے نہیں تو ڈالو کیا اس نے بات کو ہسی میں ٹال دیا ایک روز اس نے بتایا کہ جس کالج سے میں نے آرٹ کی تعلیم مکمل کی تھی وہ وہاں ایک سار مجھ سے جونئر تھا تب ہی میں نہیں پہچانتی کیونکہ میں اپنے جونئر سے ملتی ہی نہیں تھی لیکن آج ایک جونئر تمہارے کام آ گیا ہے وہ فکر سے بولا تو اس بار میں ہنس دی میری چھوٹی بہن کی منگنی تھی میں نے اپنے دیگر کولیگ کے ساتھ اسے بھی مدو کیا وہ ہمارے گھر آیا بس چند ہی لوگ تھے ہمارے گھر آ کر جیسے اس کے سارے اندیشیں دور ہو گئے ہوں اگلے دن کہنے لگا آپ کی والدہ اور بہنوں سے مل کر بہت خوشی ہوئی اب کوئی خوف نہ رہا کیسا خوف کسی سیٹ کے دب دبے کا خوف آپ شکل و صورت سے کسی رئیس یا سیٹ کی صاحب زادی لگتی ہیں ایسے میں خواب بننا مشکل ہوتے ہیں آپ کون سے خواب بن رہے ہیں وہ بولا جالوں جیسے خواب جیسے مکڑی بنتی ہے وہ بس ایسے ہی باتیں کرتا کہ انسان لا جواب ہو جاتا ایک روز میں بھی موڈ میں آ گئی اور اس کو اپنے بارے میں سب کچھ بتا دیا میں نے کہا شرجیل بچپن میں میں نے بہت برے دن دیکھے لیکن پھر مامو جان نے ہم کو اپنے گھر رکھ لیا وہ خوشحال آدمی تھے جب سسرال والوں نے امی جان کو نکالا تو ہمارے پاس سر چھپانے کو گھر بھی نہ تھا حالانکہ میں نے ایک بہت بڑی حویلی میں جنم لیا تھا مامو جان نے میری تعلیم پر خصوصی توجہ دی ان کے ہوتے ہوئے خود کو کبھی یتیم نہ سمجھا لیکن ان کی زندگی کم تھی وہ صرف آٹھ برس ہی جی پائے اس کے بعد امی جان نے اپنے سسرال والوں سے رابطہ نہ کیا ان کو ڈر تھا کہ جائیداد کے خاطر میرے تایا چچا ہم کو غواہ نہ کر لیں وہ جائیداد کے لئے کچھ بھی کر سکتے تھے ہم کو جان سے مار سکتے تھے یہ امی جان کا خیال تھا وہ ان لوگوں سے اس قدر ڈرٹی تھی کہ مامو کو بھی منع کر دیا کہ میرے سسرالیوں سے رابطہ نہ کرنا جائیداد کے لئے کیس بھی نہیں کرنا وہ کہا کرتی تھی کہ مجھے ایسے کباب کی ضرورت نہیں جو چونٹیوں بھرا ہو تایا بے اولاد تھے اور چچا بیرون ملک رہا کرتے تھے ان کا ایک ہی بیٹا تھا جب وہ پانچ سال کا ہوا تو چچا اسے اور اپنی زوجہ کو تایا کے حوالے کر کے دوبارہ بیرون ملک چلے گئے جہاں انہوں نے دوسری شادی ایک گوری سے کر لی پھر وہاں کے ہو رہے میں نے اپنے چچا کے بیٹے اور اس کی والدہ کو کبھی نہیں دیکھا وہ لوگ ابو کی وفات پر بھی نہ آسکے والدہ کی وفات ایک ٹریفک حادثے میں ہوئی میری زندگی کے بارے میں یہ حقائق سن کر وہ افسردہ ہو گیا اس کے بعد شرجیل وقتاً فوقتاً امی سے ملنے ہمارے گھر آنے لگا وہ امی کو پسند آ گیا تھا شرجیل نے میری ماں کے نظروں میں پسندیدگی کو قبول کر لیا تب ہی ایک روز وہ اپنے ماں کو لے کر آ گیا دونوں خواتین نے خوشکلکی سے بات کی شرجیل کی والدہ اپنا مدعہ زبان پر لے آئیں انہوں نے امی سے شرجیل کے لیے میرا ہاتھ مانگ لیا امی بولی بیٹی سے پوچھ کر جواب دوں گی امی نے مجھ سے پوچھا تو میں نے ہاں میں جواب دیا یوں میری رضا سے ہماری شادی ہو گئی ہم دونوں بہت خوش تھے شرجیل شہر میں قرائے کے مکان میں اپنے والدہ کے ساتھ رہا کرتا تھا میں بھی ان کے ہمراہ رہنے لگی امی جان میری چھوٹی بہنوں کے ساتھ قیام پذیر تھی میں تقریباً روز ہی شرجیل کے ہمراہ ان کی خیر و دریافت کرنے چلی جاتی تھی ایک روز گاؤں سے سندیسہ آیا کہ شرجیل کے تایا فوت ہو گئے ہیں شرجیل اور ان کی والدہ گاؤں جانے لگے تو مجھ سے کہا کہ تم بھی چلو جب ہم گاؤں پہنچے میں یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ یہ حویلی وہی تھی جہاں میرا بچپن گزرا تھا میں نے شرجیل سے کہا کہ تم کہتے تھے تم قریب ہو لیکن یہ گھر کسی قریب کا ہرگس نہیں ہو سکتا یہ میرے ابا جان کا گھر ہے میرا نہیں ہے اور یہ میرے بھی ابا جان کا گھر ہے بے ساکتا میرے موں سے نکلا میں یہاں پیدا ہوئی اور جب میں چھ برس کی تھی مجھ کو اس حویلی سے نکال دیا گیا تھا ایسا ہی ہمارے ساتھ ہوا ابو نے والدہ کو طلاق دے دی تو امی مجھے لے کر اپنے والد کے گھر چلی گئی اس کے بعد دوبارہ اس حویلی میں قدم رکھنا نصیب نہ ہوا اگرچہ تایا پیار کرتے تھے لیکن نانا اور مامو کو اس قدر خفگی تھی کہ انہوں نے ہم کو دوبارہ ان کے پاس جانے نہ دیا اور قطع تعلق کر لیا آج تایا کی وفات کی اطلاع پر میں نہ رہ سکا امی نے بھی یہی مناسب جانا تایا اپنی بھابی اور بتیجوں کی جائدات پر یوں قابض ہوئے کہ انہوں نے امی سے کاغذات پر دستکت کرا لیے تب ہی امی بیچاری ہم تینوں لڑکیوں کو لے کر یہاں سے بے دخل ہو کر چلی گئی میری بہنوں کو تو اس حویلی میں رہنا بھی یاد نہیں اور امی کچھ نہ بتاتی تھی ان کو یہی خوف تھا کہ کہیں تایا اور استعدار ہم کو جائدات کی قاطر کوئی نقصان نہ پہنچا دے باپ کی حویلی میں ہفتہ بھر شرجیل اور ان کی والدہ کے ساتھ ٹھہری رہی تائی نے ہم سے بہت اچھا سلوک کیا اور کہا کہ اس جائدات کے تم لوگ اصل وارث ہو اس پر میرے بھائیوں اور بتیجوں کا کوئی حق نہیں میں تمام کاغذات آپ لوگوں کے حوالے کروں گی اپنی ماں کو بھی بلوا لو شرجیل میری امی کو لینے چلے گئے جب وہ میری والدہ اور بہنوں کو لے کر آئے تو امی اس گھر کو دیکھ کر آپ دیدہ ہو گئی انہوں نے کہا میں تو تصور بھی نہ کر سکتی تھی کہ میری بچیاں یا میں کبھی اس حویلی میں قدم رکھیں گے یہ گھر یہ سمان اور یہ ارازی جو تمہارے والد کے حصے کی ہے یہ آج تمہاری ہے میں تمہارے تائیہ کے خوف سے یہاں کا ذکر تم لوگوں سے نہ کرتی تھی لیکن اللہ جو چاہتا ہے وہ ہو جاتا ہے مجھے معلوم نہ تھا شرجیل میرا چچا ذات ہے نہ اس کو پتا تھا کہ میں اس کی کون ہوں لیکن سب سے بڑی بات یہ ہوئی کہ تائیہ کی جائدات ہم کو مل گئی جس شخص نے ہم کو جائدات سے محروم رکھنا چاہا تھا اس کا بھی حصہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے دامن میں ڈال دیا اگر تائیہ ہم کو اپنی اولاد سمجھ لیتے تو انہیں اپنے بے اولاد ہونے کا بھی غم نہ ہوتا